یہ خبر جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں بس شام کے وقت ہی اس طرح کا انسیڈنٹ آج رپورٹ ہوا جہاں راجباغ بیسری نگر کے راجباغ علاقے میں ایک نوجوان پر دو آدمیوں نے چھوڑی سے وار کیا یہ جو میرے پیچھا پبریج کے ادائیں جانب آج اس طرح سے یہ معاملہ شام کو پیش آیا جہاں پر ایک نوجوان پر دو آدمیوں نے چھوڑی سے اٹاک کیا اور اس کے بعد اٹا کرنے کے بعد ظاہر ہے کئی سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے لیکن جو ایکیوزڈ ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جہلم میں چھلانگ مانے کی کوشش کی ہے تو ہی بی ایس اف کے جو اہلکار ہے انہوں نے ان کو پگڑا اور پھر کاروائی شروع ہوئی جو انجوڈ یوتھ ہے اسے اسپتال بندقل کیا گیا ہے اور وہ بری طرح سے انجوڈ ہوا ہے اس کا علاج و معالجہ چل رہا ہے لیکن جو دو ایکیوزڈ ہے اس حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے معاملہ بھی درج ہوا ہے تو یہ شام کے وقت اس طرح کی خبر آئی اسے بست ہی کا آدھا گھنٹہ پہلے ہی بارہ ملہ مین ٹاؤن سے خبر آئی کہ وہاں بسٹین کے قریب ایک عمرے کو کرائے پر لیا گیا تھا جہاں سے پروسٹیٹوشن ریکٹ بسٹ ہوا ہے جہاں یہ بارہ ملہ سے خبریں ہمیں یہ خبر موصل ہوئی ہے جہاں پر یہ بتایا گیا کہ بارہ ملہ جو بسٹینڈ ہے وہاں پروسٹیٹوشن ریکٹ چلتا تھا جس کو آج بسٹ کیا گیا ہے اس میں چار مرد اور دو خواتین شامل ہیں لوکلز نے شکایت درج کی تھی اور اس کے بعد پولیس نے کاروائی کی اور اس معاملے میں چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں چار مرد بتائے گئے اور ساتھ میں دو خواتین اس حوالے سے شامل ہیں جنہیں پولیس نے گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ ناظرین محترم ایک اور خبر اس سے قبل آئی سری نگر کے شہر خاص سے سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے سے جہاں ایک نوجوان جس کی عمر بائیس سال بتائی گئی اسے پولیس نے گرفتار کیا اور اس پر یہ الزام آئد ہے کہ اس شخص نے دس سالہ لڑکی کا ریپ کیا جی ہاں ریپ کی کیس میں اس کو گرفتار کیا گیا بائیس سال کا لڑکا تھا اور پولیس نے اس حوالے سے معاملہ بھی درج کیا اور اس پر فیلحال یہ بتایا گئے کہ ایکیوز ہے اس حوالے سے بھی انمیسٹیگیشن مزید چل رہی ہے آئے دن اس طرح کی خبریں سنتے ہیں اور میرے خیال سے لوگ کمنٹس میں بھی یہ لکھتے ہیں کیا کشمیر سے اب کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملے گی ہر دن ہمیں کبھی چوری کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کبھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ چھوری سے وار کیا گیا کبھی کوئی پانی میں سوسائیڈ کرتا ہے چھلانگ مارتا ہے یا کبھی پروسٹیٹوشن ریکٹ اس طرح کے جو معاملے ہیں غیر اخلاقی جو کام ہے اس حوالے سے ہم آج کل خبریں سن رہے ہیں ناظرین محترم اس حوالے سے تو ہم خیر کچھ نہیں کہہ سکتے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ بدل رہا ہے پچھلے دو دہائیوں میں تیزی سے کشمیر بھی بدل رہا ہے ملک یا دنیا کے مختلف علاقوں کی طرح مگر ہم کس طرح جا رہے ہیں ہم کس طرح سے بدل رہے ہیں ہمیں بدلنا تو چاہیے تھا پوزیٹیولی لیکن ہم نیگیٹیولی بدل رہے ہیں مذبت طور سے بدلنا چاہیے تھا لیکن ہم منفی طور سے بدل رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے یہ آج کل جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ آج کل کی جنریشن صحیح نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ غور طلب بات ہے ذرا ان اساتذہ سے پوچھیں ذرا ان والدین سے پوچھیں کہ جو یہ نئی جنریشن ہے کیا ان پر چیکس بناے رکھتے ہیں آپ کیا ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کہا تھے کیا آپ ان سے پوچھتے ہیں اگر تم نے پیسے لے لیے تو ان کا کیا کرنا ہے کیا ان سے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ بہت ضروری ہے ہم نظر انداز کرتے ہیں ہمارے یہاں کلاس رومز میں جب اساتذ آتے تھے پڑھانے وہ دھارک لیے ہم سے یہ نہیں کتی تھی کہ کتابیں کھولیں کتابیں پہلے نہیں کھولی جاتی تھی پہلے دس منٹ ہمیں برابر مورل لیکچر دیا جاتا تھا اس کے بعد ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ کتابیں کھولیں اور اس طرح کا معمول تقریبا ہر ایک سکول میں تھا آج صرف یہی ہے کہ سلبس کے سرح سے کمپلیٹ کریں اور کب ان کے امتحانات ہو کب یہ جلدی یہاں سے روانہ ہو نہیں کہیں نہ کہیں ایجوکیشن سسٹم کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی بھی ڈائریکلی انڈائریکلی اس کی ذمہ دار ہے اب یہ کے لئے اتنا ہی کیامرہ پرسن شوہبانی کے ساتھ میں ایک راہ کن کشمی لائف کے لئے موسیقی